تیبین القاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین وہو اصلاق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قوسوان احد ذالک اللہ سلوات بڑے و ممارد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرہ تکبیر اللہ اکبر سہرہ رسالہ یا رسول اللہ سہرہ ہنگری یا قویلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امد محمد خدا مندعالم کس کلام و فرمان حاصل مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اے میرا حبیب فرما دیجئے کہ میرا پروردگان واحد و یکتا ہے اور وہ ساری کئنات سے بے نیاز ہے ساری کئنات اس کی محتاج ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد وہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہیں اللہ کسی سے پیدا ہوا اس کی کوئی ماں اور باپ نہیں ہے اور پوری بھری ہوئی کئنات میں پوری مخلوقات میں عالمِ عرض السماع میں کوئی اس کا ہمسر کوئی اس کا ہمپلہ اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے سلوات پڑے محمد و عالم محمد اللہ محمد سلوات پڑے محمد و عالم محمد موہد اور شرک سے محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک کم از کم چار چیزوں میں اپنے خالق مالک پالک کو غاہد و یقتہ نہ مانے ایک یہ کہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے تیسرے یہ کہ اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور چوتھ سے یہ اس کی عبادت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے دلائل براہین بہت ہائیں اور میں نے بقدر ضرورت اپنی کتاب آسان الفوائد میں بہت سارے دلائل و براہین اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کی روشنی میں درج بھی کر دیئے ہیں اور کوئی کمی تھی تو وہ اصول و شریعہ میں پوری کر دی گئی لہذا بڑے اختصار کے ساتھ مختصر مختصر دلیلیں ارد کرتا جاؤں گا کیونکہ اسلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ اور دوسروں سے بھی دلیل و برہان کا مطالبہ کرتا ہے نہ بغیر دلیل کے بات منواتا ہے نہ کسی کی بات مانتا ہے خلحاتو برہانکم انکنتم صادقین اللہ اعلان کرتا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی صداقت کی کوئی دلیل پیش کرو کوئی برہان پیش کرو دلیل وہ ہونی چاہیے جو انسانی اکل و دماغ کو اپیل بھی کرے انسان کے ضمیر اور بیدان کو جھجوڑے اور اس کو ماننے پر آمادہ کرے تو لہٰذا میں زیادہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے جہاں تک توحید ذاتی کا تعلق ہے اس کے بارے میں صرف دو باتیں ارد کروں گا اور آگے بڑھوں گا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد سے کسی بندے نے پوچھا مولا مد دلیل وعلا ان اللہ واحدون اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کائنات کا خالق مالک سانے ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے امام نے دو لفظوں میں جواب دیا اتصال و تدبیر و تمام و سن دلیلن علی ان اللہ واحدون پوری کائنات کے نظام کا نظم و ضبط اس کا اتصال و امتزاج اس میں کمی بیشی کا نہ ہونا اور کمالِ سنعت و حرفت کا وجود ہونا یہ دلیل ہے کہ کائنات کا بنانے اور چلانے والا ایک ہے لوکان فیہما آلہتن اللہ لفظتا پھر امام نے ساید کی تلاوت فرمائی اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے نظامِ کائنات برباد ہو جاتا کائنات آپس میں ٹکرا جاتی ایک خدا کہتا کہ میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں دوسرا کہتا میرا مود نہیں ہے ایک خدا کہتا میں فلانے کو مالدار بنانا چاہتا ہوں دوسرا کہتا نہیں میں اسے غریب و نادار بنانا چاہتا ہوں کہا جاتا ہے وہ خدا کوئی مولوی ہوتے جو لڑتے آپس میں اختلاف کرتے دونوں اتفاہ کر کے جو کام کرتے مشورہ کر لیتے پیدا کرنا ہے یا نہیں فلانے کو مالدار بنانا ہے یا نہیں فلانے کو شاہ بنانا ہے یا گدا مشورے سے کام کر لیتے لیکن میرے دوستو رضیزو بات ختم نہیں ہو جاتی اگر دونوں مل کے کوئی کام کرتے مشورہ کر کے تو میں سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ جو کام دونوں کر رہے ہیں آیا اکیلہ خدا بھی وہ کام کرنے پر قادر ہے یا نہیں اگر کہتے ہو کہ اکیلہ قادر ہے تو پھر دوسرے کا وجود و عدم برابر جس کا وجود و عدم برابر اس کو ممکن کہتے ہیں اس کو واجب و الوجود نہیں کہتے اور اگر کہتے ہو کہ پہلا نہیں کر سکتا جب تک دوسرا مدد نہ کرے تو پھر پہلا آجز ہوگا وہ قادر مطلق نہیں ہوگا جو آجز ہو وہ خدا نہیں ہوتا پھر وہ واجب و الوجود کیسی ہوگا لہذا کوئی چول سیدھی نہیں بیٹھتی جب تک کئنات کا خالق مالک ایک نہ مان نہ جائے سلوات پڑے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب رب العزت خود فرماتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا آنَا فَابُدُونِي خالق فرماتا ہے میرے حبید آپ سے پہلے میں نے جتنے رسول بھیجے اپنے اپنے دور میں میں نے ان کی طرح وئی کی کہ میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے لہٰذا کئنا سے کہہ دو کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف میری کرو اس آئے مبارکہ سے بے عبارت نص قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اکرم ہی توحید کے علم بردار نہیں بلکہ جتنے بھی خالق نے نبی و رسول بھیجے اپنے اپنے دور میں ہر نبی کو خالق نے یہی و ہی فرمائی کہ میں اقیلہ ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے میں ہی تمہارا خالق مالک پالک ہونے کی وجہ سے لائے کے عبادت ہوں میرے سوا کوئی اور لائے کے عبادت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی اور اگر کوئی اس میں خفا تھا کوئی مازاللہ پوشیدگی تھی تو حیدر اکرار نے نیجل بلاغہ میں اپنی اس وسیعت کے اندر جو بظاہر امام حسن مجدبہ کو فرمائی تھی اور دراصل ہم سب لوگوں کو تنبیہ فرمائی تھی کہ عقائد کیسے رکھنے چاہئے عمل کیسے بجا لانے چاہئے زنگی کیسے گزارنی چاہئے لوگوں کے ساتھ تلقات کیسے رکھنے چاہئے آدمی کا خلاق کیسے ہونا چاہئے شائع ہو یا گدائی جیسے حالت میں خدا رکھے زنگی کے دن گزارنے کے طور کیا ہیں طریقے کیا ہیں جناب امام علی ابن ابی طالب کی وہ وصیت ایک شہکار ہے انسان کی زنگی گزارنے کے لیے اور زنگی کو مثالی بنانے کے لیے اس میں فرماتے ہیں بیٹے حسن اگر تیرے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا کوئی اگر اور بھی خدائی میں اس کا شریک ہوتا تو ایک خدا نے تو بنابر مشہور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اپنے نمائندے بھیجے اگر کوئی شریک ہوتا تو کوئی ایک نمائندہ تو وہ بھی بھیجتا ایک خدا کی خدائی سے تو کائنات چھلک رہی ہے اس کے آثارِ قدرت اس کی مخلوقات اس کے مقونات اس قدر کثیر ہیں کہ وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوا تم سب کے سب مل کر انہیں شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے اگر تمہارے خدا کا کوئی شریک ہوتا اس کی مملکت اور قدرت کے بھی تو کوئی آثار کا ہی نظر آتے لیکن ایک کا اتنے رسول بھیجنا دوسرے کا نہ بھیجنا ایک کی آثارِ قدرت سے زمین و آسمان کا شلکتا ہوا نظر آنا اور دوسرے خدا کی قدرت کا کوئی اثر نظر نہ آنا یہ اس بات کی ناقابل رد دلیل ہے کہ تمہارے پر وردگار کا کوئی شریک نہیں ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ظاہر ہے کہ اللہ کا جو کمال ہے وہ ذاتی ہے ہمارے ہاں علم الگ ہے عالم الگ علم الگ عالم الگ قدرت الگ قادر الگ سما الگ سمی الگ بسر الگ بسارت الگ ہم ان آلات کے محتاجیں سنتے ہیں تو کانوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے سوچتے ہیں تو دماغوں سے بولتے ہیں تو زبان سے اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے اللہ سنتا ہے بغیر کانوں کے وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے وہ سوچتا ہے بغیر دل کے آپ کہیں گے ایسی بات تو سمجھ میں بھی نہیں آتی اگر خدا سمجھ میں آ جائے تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر جی ہماری صفتیں اس کی عطا کردائیں اخرجا کم میں نبیوں اماموں کے سے مستثناء جانتا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے جس کی میں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کیا ہے کہ نبی اور امام عالم علم لدنی پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائشی عالم ہوتے ہیں لیکن ان کا علم بھی قابل اضافہ و اضیاد ہوتا ہے خود پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے رب زدنی علمہ میرا حبیب مجھ سے مانگ کہے میرا پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر لہٰذا پیغمبر مانگتے ہیں خدا علم بڑھاتا ہے پھر مانگتے ہیں خدا اور بڑھاتا ہے آپ حیران ہوں گے آج پندرمی صدی کا پچیسوں سال شروع ہو چکا اور آج تک پیغمبر اور علی ولی کے علم خالق اضافہ پہ اضافہ کر رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد چون کہ جو زندہ امام ہوتا ہے جو وقت کا امام ہوتا ہے خالق اس پر لیلت القدر میں اضافہ کرتا ہے ہر لمعہ ہر لعظہ ہر شب ہر روز خالق اکبر علم و فضل و کمال کا حفاظہ فرماتا رہتا ہے احمد تحریر فرماتے ہیں سادے کے آل محمد اور باقی احمد اہل بیت کہ اگر پیغمبر پر خالق کا فضل و کرم کا سلسلہ ختم ہو جائے علی ولی پر فیضان الہی کا سلسلہ ختم ہو جائے موجودہ امام پر وہ سلسلہ جاری و ساری رہ جائے تو آخری امام کا فضل و کمال نبی و علی سے بھی بڑھ جائے گا اس لیے ہماری اصول کافی میں پورا باب موجود ہے کہ اللہ وقت کے امام پر جو کوئی فضل و کرم جو کوئی علم و عمل جو کوئی خیرات و برکات کا حفاظہ کرتا ہے یبدو بے رسول اللہ پیغمبر اکرم سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے پھر حیدر اکرار پر اس فضل و کرم کا لطف جو ہے وہ چھایا جاتا ہے پھر درجہ بدرجہ سارے اماموں کے بعد آخری امام پر خالق لطف و کرم بعد میں کرتا ہے پہلے نبی و علی پر کرتا ہے تاکہ آخری امام کا علم و فضل و کمال پہلوں سے بڑھ نہ جائے تو لہٰذا جب اتنے صدیان گزر گئی خالق دے رہا ہے نبی لے رہے ہیں اب کس ماں کے لال میں یہ جورت ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ دینے والے نے دیا کتنا کہ لینے والے نے لیا کتنا دینے والے کے مبد جود و فیض میں کوئی بخل نہیں ہے اور لینے والے کے دامن مراد میں کوئی کمی اور کتاہی نہیں ہے دینے والا دے رہا ہے لینے والا لے رہا ہے یا دینے والا جانتے ہیں کہ اس نے نبی علی کو دیا کتنا یا نبی علی جانتے ہیں کہ خالق انہوں نے اسے لیا کتنا سلوات پڑھے محمد وعالی محمد براللہ امد فلی علی محمد وعالی لہذا لیکن خدا کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے عام لوگوں کے بارے میں اخرج میں تمہیں ماں کے پیٹوں سے باہر نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے پھر میں نے آنکھیں دی تمہیں کان دی تمہیں دل و دماغ دیا تاکہ کانوں سے سنو دماغ تک پہنچاؤ آنکھوں سے دیکھو دماغ تک پہنچاؤ کہ جو کوئی دیکھ ہے یا غلط دیکھ ہے یا صحیح دیکھ ہے عقل فیصلہ کرے گی جو کوئی کانوں سے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے یا غلط سنا ہے فیصلہ عقل کرے گی لہذا اللہ فرماتے یہ ہیں تمہارے علم کے آلات یا ہم سن کر علم حاصل کرتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ کر کرتے ہیں یہی وجہ ہے اندوں کو پڑھایا جا سکتا ہے گنگوں کو پڑھایا جا سکتا ہے بہروں کو پڑھایا جا سکتا ہے لیکن جو بہرہ بھی ہو جو اندہ بھی ہو آئی تک دنیا ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکی سلوات پڑھیں محمد وحال محمد پر لہذا دیکھنے کا ذریعہ آنکھیں ہیں سننے کا ذریعہ کان ہیں لہذا آدمی نہ دیکھ سکے نہ سن سکے دماغ تک وہ چیز پھر پہنچ نہیں سکتی پھر عقل فیصلہ کرے کیا کرے گی کہ غلط ہونا ہے یا صحیح صحیح دیکھ ہے یا غلط لہذا اللہ نے ہمیں علم دیا علم کے آلات کے ذریعے پھر کبھی کبھی حفظہ کمزور ہو جاتا ہے عقل جاتی رہتی ہے خدا نخاط دیوانگی آجاتی ہے جو کچھ آدھوی یا بڑھاپے میں ایک وہ وقت بھی آ جاتا ہے پہلے سب کو جانتا تا پھر خدرت کبھی آدھوی اتنا رسطوں میں زمان ہوتا ہے کبھی لڑ کھڑاتا پھرتا کدم نہیں اٹھا سکتا ہماری خدرت علق ہے اور خادر علق ہے اللہ کیا یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ اور خدرت نہ ہو اللہ اور علم نہ ہو اللہ اور فضل و کمال نہ ہو اس کی صفات این ذات ہیں وہاں اس نیت اور دویت کا کوئی تصور کرنا ہی معالہ ہے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پار اللہ تو بہرحال اللہ کی صفات میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے اور جہاں تک اللہ کے کاموں کا تعلق ہے میں نے کلایت پڑھی تھی سورہ روم کی پارہ نمبر اکیس عطا کرتا اور بیٹی پھر بیٹا یا بیٹا پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹا اور جس سے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے شادیوں پہ شادیاں کرتا جائے ڈاکٹر بھی سارے مل کے زور لگائیں چوئے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اگر دینا چاہے تو برس کنٹرول بھی ناکام ہو جاتے پیدا ہونے والے پیدا ہو جاتے سلوات پڑے محمد وعالی محمد کر اللہ مرسول اللہ لہذا پیدا کرنا خدا کا کام نبیوں کو اولاد بھی وہی دیتا ہے اماموں کو بھی وہی دیتا ہے دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے انبیاء اور مرسلین کے قصہ سے قرآن چلک رہا ہے جناب زکریہ دعا مانگتے ہیں خالق اولاد نہیں دیتا رب حبل ملت ان کا ولی یر سنی یا اللہ مجھے ولی عطا کر یا اللہ مجھے وارث علم عمل عطا کر یا اللہ مجھے جیداد کا وارث عطا کر دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے لیکن اللہ کی رام سے مایوس نہیں ہوتے اچانک ایک دن جراب مریم کے پاس آتے جو ان کی کفالت میں تھی دیکھا بے موسم فل ان کے پاس پڑے ہوئے جن کا موسم نہیں تھا تو جناب زکریہ حیران ہو کر کہتے یا مریم انا لکے حاضر اے مریم یہ موسم فل تم ایک کہاں سے ملے قالت خابیدہ جذبات بیدار ہوئے اور سوراں دستے دعا بلند کی اوہ میرا خالق مالک تو مریم کو بے موسم فل دے سکتا ہے تو کیا مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا موسم تو میری اولاد کا بھی نہیں ہے سو سال کے عمر بڑھ چکی ہے خالق نے فرمایا اب دوں گا چنانچہ خالق نے حکم دیا میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جس کا پہلے امنام دنیا میں گزرائی نہیں بیٹا ہوگا نام یا یا رکھنا مجسم زندگی مجسم حیات خالق نے بڑھا پہ میں عطا کر دیا اور نیچر کے پابندوں کو بتا دیا کہ اللہ نیچر بنانے والے مخلوق اس کی پابند ہے وہ کبھی قانون کا پابند نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ مفل محمد محمد حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسلسل دعا کرتے ہیں شادیوں پہ شادیاں کرتے ہیں دو شادیوں کا ذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے جناب حاجر اور جناب سارا کا لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد ہے نہ اس کے ہاں دعا مانگتے ہیں خدا سنتا ہے یہ بھی ار کرتا جہوں بعض سے بعد پہد ہوتی ہے بعض اوقات مومن بچارے سال ہاں سال تنگ مانگتے ہیں خدا نہیں سنتا بے ایمان لب ہلاتے دہاجر پوری ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے وجو میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مومن کی آواز خالق اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ مانگتا رہے اور میں سنتا رہوں اور بے ایمان کی آواز خالق اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ کبھی اگر غلطی سے خدا کو سکار بیٹھے تو چاہتا ہے پھر یہ آواز مجھے نہ سنائی دے کہتے جلدی اس کا کام کرو تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ کے چلا جائے اور پھر ہم سے رابطہ نہ کرے تو لہذا خدا وند عالم نبیوں ولیوں کی بعض اوقات دعاوں کی عجابت میں تاخیر اس لیے کرتے کہ ان کی آواز پسند ہوتی ہے حضرت خلیل دعائیں مانگتے ہیں رب عبل ملت ان کا ذریعت انطیبہ مجھے پاک اور پاکیزہ ذریعت اتا کر مجھے پاک اور پاکیزہ اولاد اتا کر مجھے وارث علم وعمل اتا کر خدا سنتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا نہ 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 لیکن جب بڑھا پہ آلام آتا ہے آلم طبیعی کے نقطے نظر سے نہ انہوں بیویوں سے جناب حاجرہ کے بطن اتحر سے جناب اسمائیل متولد ہوئے اور جناب سارا کے بطن سے جناب اسحاق پیدا ہوئے جناب خلیل نے جن لفظوں میں خدا کا شکریہ دا کیا تا خالق کو وہ لفظ اتنے پسند آئے کہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر میں خالق کی حمد و سنا کرتا ہوں کہ جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے ایک لالوں کی جوڑی عطا کر دی ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اب تک یہ بات نہیں کھلی کہ اولاد کون دیتا ہے بڑی واضح بات ہے کہ اولاد دینا خدا کا کام یہ الگ بات ہے وہ بیٹیاں دے یا بیٹے سارا قرآن بھرا پڑھا ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ اگر بیٹی ہو جائے تو پھر وہ مو چھپاتے پھرتے ہیں اور ان کو زمین راہ نہیں دیتی کہ اس میں گھس جائیں بیٹا پیدا ہو جائے تو جشن مناتے ہیں میں کیوں نہ کہوں اگر بیٹا پیدا ہو تو جلابیاں الگ حلوے الگ جلوے الگ پلاو الگ بیٹی پیدا ہو جائے تو گوڑ بھی کوئی تقسیم نہیں کرتا سلوات پڑھو محمد والے محمد علی حالان کہ اللہ فرماتا ہے میں بیٹیاں بیٹر ہیں یا بیٹے بیتر ہیں جناب خضر نے جس بچے کو قتل کیا تھا اور جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھی اگر یہ بچہ زندہ رہ جاتا تو مومن ماں باپ کو بھی بے ایمان بنا دیتا اس رئیو ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے خالق نے مجھے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو یہ ارض کرتا جاؤ یہ ہماری شریعت میں جورم سے پہلے سزا نہیں ہوتی یہ جناب خضر کے وقت خصوصی واقعہ ہے خالق نے ان کو خصوصی طور پر اجازت دی تھی کوئی اطراض نہ کرے جورم سے پہلے کیسے سزا دی گئی ورہ جناب امیر بھی اپنے قاتل کو قتل کر سکتے زبد الرحمان نے خود کہا تھا کہ مولا اگر آپ کو علم ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دی جی مولا نے فرمایتا مجیس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی کی شریعت میں جرم سے پہلے صدا دی جائز نہیں ہے سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہ صلی اللہ تو بہرحال جناب خضر نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ خدا اس بچے کے عوض اس کے ماں باپ کو نیمل بدل عطا کرے گا اکلیم امامت کے چھٹے تائدار سادے کے آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا پھر خالق نے اس کے ماں باپ اس بچے کا نیمل بدل کیا دیا تھا تفیر مجمع بیان وغیرہ ہماری موجود ہیں فرمایا خالق نے اس بچے کے قتل ہونے کے بعد اس کے ماں باپ کے کیسی نیک بخت بیٹی عطا کی تھی جس کی نسل سے ستر نبی پیدا ہوئے تھے اب اہل انصاب بتائیں اہل ایمان بتائیں آیا وہ لڑکا اچھا ہے جو اتنا بدماش ہوگے مام باپ مومن مام باپ کو بھی ایمان بنا دی یا وہ لڑکی بہتر ہے جس کی نسل سے ستر ستر نبی مناتے ہیں لڑکا پیدا تو جشن مناتے ہیں حالانکہ دینے والا بہتر جانتے ہیں کہ لڑکی بہتر ہے یا لڑکا بہتر ہے اگر کوئی اور نراض ہو تو اس کی مرضی جو خدا کو عادل جانتے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں فرق کرتے ہیں سلوات پڑھو محمد وعالے محمد تو ہر حال اتنا کافی ہے ورنہ میں پیغمبر اکرم کے بارے میں بیار کرتا خالق نے تین بیٹے عطا فرمائے تین وں ابتر ہو گئے نسل قطع ہو گئی چار دن کی چاند نہیں یہ جب تک زندہ اسلام اسلام کی رٹ لگائیں گے لیکن اولاد چونکہ نہیں ہے کوئی ان کا ولی و وارث نہیں ہے جب مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا نام بھی مٹ جائے گا ماذا اللہ خالق وہ جوش آیا کہ خالق نے پوری سورہ کوسر نازل کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتو اِنَا کَل کوسر اس کے بہت سارے معنی میں نے بھی اپنی تصیر میں سارے لکھے آئے لیکن جس پر محق اقین کی رہ مستقل ہوئی ہے وہ کوسر سے مراد یہاں نہر کوسر نہیں آب کوسر نہیں بلکہ کسرت اولاد اور ضروریت ہے اے میرا آبی میں نے تمہیں اولاد کثیر کی نعمت سے نوازہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہر بات کی اولاد اس کی سولب سے ہوتی ہے لیکن میں نے تیری اولاد سولب علی ابن عبی طالب سے جاری کہ یا علی فسل لے رب گوان ہر اس شکران نعمت میں میرے لیے نمازیں پڑھو قربانیاں کرو اور یاد رکھو انہ شان اقا وال ابتار جو تیرے دشمن ہیں ایک وقت آئے گا ان کی نسلیں قطع ہو جائیں گی ان کا نام نشان مٹ جائے گا اللہ کے اس بشارت عظمہ کا نتیجہ دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے آج کائنات کا کوئی خطہ کائنات کا کوئی حصہ کائنات کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں یہاں آل نبی اولاد ایلی موجود نہ ہو لیکن مجھے بتاؤ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ابو لہ بھی رہتے ہوں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ابو جہلی رہتے ہوں کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے وہ شمر ابن زلجوشن کی اولاد ہے کوئی یہ کہلانہ پسند کرے گا کہ وہ یزید ابن معاویہ کی نسل سے ہے اللہ نے ایسی نسل قطع کی کہ آج ان کا نام نشان نہیں اور آل نبی اولاد علی سے کائنات چھلک رہی ہے یہ قادر مطلق کی قدرت کا کرشمہ نہیں تو دنیا بتائے یہ کیا ہے سلوات پڑو محمد وآل محمد پھر فرماتا ہے جب زیدگی کے دن ختم ہو جائیں تو موت کا ذیکہ چکھانا میرا کام پھر جب قیامت قبرہ قائم ہوگی تو پھر مردوں کو زندہ کر کے حیات نو عطا کر کے میدان معاشر میں لانا میرا کام میرے دوستو اور عزیزو جن کی قرآن و نگاہ تاریخ اسلام پر نظر ہے وہ یہ تصریم کریں گے کہ قرآن میں گو کائنات کی ہر شئے کا ذکر ہے لہ رت بن ولا یع بس اللہ فی کتاب مبین لیکن جس تقرار کے ساتھ اور جس اسرار کے ساتھ توحید اور قیامت کا ذکر کیا گیا اس کی کوئی دوسری مثال نظر نہیں آتی کیونکہ کفار عرب اور مشرقین عرب کو سب سے زیادہ شاقین دو باتوں میں تھا ایک اللہ کی توحید کے منکر تھے جیسا کہ عرض کر چکا وہ تین سو ساٹھ خداوں کی خدائی کے قائل تھے اور قیامت کے تو نام سے کان پکڑتے تھے یہاں تک ملتا ہے سورہ یاسین کی آخری آیت کل یو ہی اللہ انشاہ اول مرہ بز ایک آدمی کافر مشرق ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ قبر کے باہر اس کو ایک بوسیزی سی ہڈی مل گئی ہڈی جیب میں ڈالی بارگاہ رسالت میں پہنچا جیب سے ہڈی نکالی ہاتھ ہتھیلی پہ رکھی دوسری ہتھیلی سے اس کو رگڑا دیا وہ آٹا بن گئی مو سے پھوکا مارا وہ ہڈی ہوا میں اڑ گئی کہہ لگے مئیو یحاظ مئیو جل عزام و یا رمیم وہ کون حصی ہے جس مردہ اور اس بوسیدہ اور اس آٹھا شدہ ہڈی کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا پیغمبر ابھی بولنے نہیں پائے تھے کہ خالق نے وئی کی ڈوری ہلائی قول یہ ہوئی ہلذی انشاء اول مر رہ و ہوا بے کل شئیئن علیم میرا جس نے پہلے ہڈی کو ہڈی بنایا تھا وہ اس کو دوبارہ ہڈی بنائے گا تمہارا رہ گیا یہ کہنا کہ اس کے اجزاب بکھر گئے کوئی یوز کہیں چلا گیا کوئی یوز کہیں چلا گیا کوئی مشرق میں کوئی مغرم میں کوئی اوپر کوئی نیچے تو فرماتے وَهُوَ بِكُلِ شین علیم اللہ اتنا علیم ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے اور اتنا قادر ہے کہ کائنات کا کوئی گوش اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے لہذا وہ جب چاہے گا ان منتشر اجزاء کو جمع کر کے حیات نو عطا کر کے پھر اس جنہ کھڑا کر دے گا جس پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تمہارا یہ کہنا کہ کروڑوں بندوں کو کیسے زندہ کرے گا فرماتے اس کو کروڑوں کو پیدا کرنا اور ایک کو پیدا کرنا برابر ہیں ایک کو موت کا ذائقہ چکھانا اور کروڑوں کو موت کا مزہ چکھانا اس کی قدرت کے لیے برابر ہیں اس کے لیے کوئی شاہ بائید قدرت نہیں ہے محمد و آل محمد پا شاہ و یکدر جس کا چاہتا رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کا رزق چاہتا کم کر دیتا ہے اللہ واللہ المصور اللہ وال خالق البار المصور لہ الاسما الحسنہ کائنات کا خالق ہے تو اللہ کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو اللہ کائنات کی تصویر کشی کرنے والا ہے تو اللہ اس کے نام بہت ہیں اور بڑے پیارے نام ہیں عام طور پر نناغر دعائے جوشن کبیر جو شب قدر میں پڑھی آتی اس کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے ایک ہزار نام نظر آتے ہیں اور جب اور آدمی تو پھر ماننا پڑھتے ہی ہزار نام ہمارے عقل و ادراک خدا کی حدود نہیں ہیں اور خدا کے نام بھی لا منتحا ہیں خدا کے کمالات بھی لا انتحا ہیں اور خدا کی ذات بھی غیر محدود ہے نہ کوئی ذات کی حد صفات کی حد ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حیدر یا خالق اکبر نے حسنین کے نانے کو یتیم عبداللہ کو ختم رسالت کے لئے منتخب کیا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ پیغمبر جو پیغمبر نے پیش لیا تھا کہ میں چالیس سال سال تمہارے اندر گزار ہوتا ہے جوانی مستانی ہوتی ہے تو اگر تمہیں میری نبوت میں شک ہے تو میرے کردار کی طرف اشارہ کرو میری جادر اس مدبر کسی صغیرہ یا قبیرہ گناہ کا داق دے فاؤ لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں اور کوئی دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکا سلوات پڑے محمد وعال محمد پر اللہ مسئلہ جب اس سندھ کے سر پر خالق نے تاج نبوت رکھا تو کافروں کو صرف ایک اعتراض ملا کہ لولا نزل حاض القرآن على رجل من القریتین عظیم جب عرب کے دو بڑے شہر مکہ اور تائے کہ اندر بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لینڈ لار بڑے بڑے روسائے قبیلہ موجود ہیں اللہ نے ان کو چھوڑ کر یتیم عبداللہ کو کیوں منتخب کیا ایک غریب و نادار کو کیوں سردار بنایا اور سرداروں کو نظر انداز کیوں فرمایا قرآن نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے میرا بیب یہ لوگ جو کہتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یا آپ ان سے پوچھیں یہ نبوت اور رسالت یہ ہے تیرے پروردگار کی رحمت تو یہ رحمت تقسیم کرنا میرا کام ہے یا ان کا کام ہے اگر یہ ان کے اختیار میں ہوتی تو یقیناً کسی لینڈار کو منتخب کرتے کسی سرمایہ دار کو منتخب کرتے لیکن جب یہ میرے قبضے قدرت میں ہے تو میں مال و دولت کو نہیں دیکھتا میں کسی اور جوہر قابل پہ نگاہ کرتا ہوں اور وہ مجھے حسرین کے نانے میں نظر آیا ان میں نہیں نظر آیا پھر فرماتے نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا میرا عبیب ان سے پوچھو یہ جو مال و دولت پہ اتراتے ہیں یہ مال و دولت کی تقسیم کس نے کی ہے ان کو مال دار بنایا تو میں نے سرمایہ دار بنایا تو میں نے کسی کو غریب و نادار بنایا تو میں نے نظر آیا یا مال و دولت میں تقسیم کرتا ہوں تو نبوت و رسالت کے تقسیم کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں اس سے بھی واضح ہو گیا اور معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ روزیہ تقسیم کرتا ہے کیا مطلب فرمایا روزیہ مقدر کرتا ہے ویسے تو کوشش انسان کو کرے گا اس کو اپنی محنت کا اتنا پھل ملے گا اس کو اتنا سمر ملے گا لہذا جہاں تک تقدیر ہے اور جناب امیر بھی فرماتے ہیں مولا کا یہ بڑا مشہور فرمان ہے ہم اللہ کی عادل ان تقسیم پہ راضی ہیں جس نے ہمارے اسے میں دولت علم رکھی اور ہمارے دشمنوں کو مال و ذر عطا کیا فرمائے ایک وقت آئے گا ایک ایسا دور آئے گا نہ مال رہے گا نہ مال دار رہے گا نہ سرمایہ رہے سرمایہ دار رہے گا ہر شئے پناہ ہو جائے گی لیکن علم وہ دولت ہے نہ علم کو زمان ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر یا علی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اگر کسی کے دل پر یہ بات گرانا گزرے تو ایک یملار کرتا جاؤں سڈیجوں پر نارے لگوانے کے لیے ناروں کی حد ہمارے عموما مقررین اور ذاکرین یہ کہا کرتے ہیں رز خدا کہت مولا علی کرتے ہیں لہذا اس پر بڑے نارے لگتے ہیں کہ اللہ کی خزان مولا بیٹھ کے لٹواتے ہیں مجھے اس پر ایک دو باتے میں کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ کہ جب نبی نے فرمایا علی قصیم الجنت وننار ہیں اور ہم علی ولی کو قصیم الجنت وننار مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے تو جنت و دوزہ کا تقسیم کرنا یا روٹی تقسیم کرنا جنت کا تو جب ہم علی کو قصیم الجنت وننار مانتے ہیں اگر خدا کہتے یا نبی کہتے انہوں نے کہا وہ قصیم الجنت وننار ہیں ہمارا ایمان رووی کے بارے میں نہیں کہا تو ہمارا ایمان نہیں ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نعرہ لگانے کی حق کہتے ہیں کہ علی ولی رووی تقسیم کرتے ہیں اگر ان کا ایمان بھی یہ ہے تو پھر بار اگر ان کا یہ ایمان ہے کہ مولا جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں اور ایمام عادل ہے معظوم ہے وہ کبھی کسی بر ظلم نہیں کریں گے حق دار کس حق پہنچ آگے رہیں گے یہ پھر بانی وں جاتے ہیں جب کی اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ جہنم کے زاویے میں جائیں گے اور پیسے تھوڑی مل جائیں تو بی جارے بانی کو خاجتنا مومن مخلص کیوں نہ ہو لیکن وہ ذرا مخلص اس کو جہنم کی نیچلی تاہ میں پہنچا کے جاتے ہیں اگر کہ وہ جنت کا حق داری کیوں نہ ہو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ دات تھی کے داند کھانے کے اور ہیں نعرہ لگوانے کیا تک مولا کو قسیم الرزق مانتے ہیں لیکن حقیقت جہاں تک تعلق ہے وہ بانیوں کا خدا جانتے بانیوں کو مقسم ال عردا جانتے ہیں بتوں سے تجھ کو صحیح اور آذری کیا ہے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر پھر سلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہ امد اللہ 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 کیونکہ میرا ارادہ ہے کل میں نے چار کتابوں کا ذکر کیا دکھ اگر ہماری قوم یہ چار کتاب میں پڑھتی ساری جنہیں دور ہو جاتی اختلافات ختم ہو جاتے سب کا عقیدہ بھی ایک ہوتا عمل بھی ایک ہوتا جینا مرنے کا ڈنگ بھو رنگ بھی ایک ہوتا تو آج میں چاہوں گا بڑے اختصار کے ساتھ ورنہ صفینا چاہئیے اس بہر بے قرآن کے لئے کہ اللہ ہم جو کہتے ہیں آگا کے بعد خطبہ سناوں گا آپ کی امام اولین امیر المومنین لنگر آسمان وزمین کا کلام حق ترجمان سناوں گا اور انشاءاللہ آپ کے کانوں تک آپ کے چوتھے لال ولایت کے دعاؤں اور مناجاتوں کا نمونہ بھی پہنچاؤں گا سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی علی محمد وآل محمد کبھا نے اس کے میلہ آکے مانے سناوں اقبال کے دو شیر پہلے مرا سے پڑھ دوں زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بطے پندار کو اپنا خدا تو نے یا خرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کلمہ کا تریمہ آپ جس چھوٹی موٹی کتاب میں دیکھیں گے تریمہ دعاؤں کے ساتھ دعاؤں چھوٹی کتاب میں ماری دعاؤں کی ہیں نماز کی ہیں روزے کی ہیں باقی عام طور پر لکھائے لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے معبود کا معنی اللہ ہے کہ عبادت یا لکھائے کوئی مسجود نہیں کوئی قابل سجدہ نہیں سوائے اللہ کے یہ ہم حد بندی کر دیتے ہیں عبادت صرف اللہ کی جہز ہے سجدہ صرف اللہ کو جہز ہے یقینا یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں پر الہ کا معنی صرف عبادت یا سجدہ کرنا یہ الہ کے معنی کو نہ سمجھنے کے برابر ہے اگر الہ کے معنی سمجھنا ہے تو جن کے گھر میں قرآن ہے ترجمہ والا وہ جب میلے ختم ہو اپنے گھر تشریف لے جائیں تو بیس میں پارے کا پہلا رکوع کھول کے اپنے سامنے رکھیں جو ترجمہ سننی شیعہ کن کے گھر میں ہے وہ ترجمہ بھی پڑھیں ہاشیہ پر کوئی نکھاؤ تو وہ بھی پڑھیں پتہ چل جائے گا کہ الہ کے معنی کیا ہے سلوات تو ہی سے شلق رائے بیس میں پارے کا شروع ہاں سے ہوتے اللہ فرماتے کون ہے میرے سوا جس نے آسمان کا شامیان لگایا کون ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا وہ کون ہے جس نے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لئے باغات اگائے وہ کون ہے کہ جس تمہارے لئے یہ چیزیں کھانے اکی اور اشیار پہ شجر درخت پیدا فرمائے اَا الٰہم اللہ چار صفتیں بیان کر کے کہتے ہیں کوئی میرے علاوہ اور بھی الہ ہے اس صفحہ میں انکاری یعنی یہ چاروں کام میں کرنے والوں میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے جو یہ کام کرے سارے تکبیر اللہ اکبر سارے رسالہ یعنی یعنی اللہ صلی علی محمد محمد امن جعل الارض قرارا و جعل خلال انہارا و جعل رہا رواسی و جعل بین البہرین حاجزا اَا الٰہم اللہ چار کام پھر گنواتا ہے وہ کون میری سوا جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا کہ تم اس پر قرار پکڑ سکو وہ کون ہے جس نے نہر جاری فرمائی تاکہ تم پانیوں سے استفادہ کر رکھو وہ کون ہے جس میں پہاڑوں کو زمین کے شکم پہ میخ بنا کے گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور پھر فرماتا ہے اور وہ کون ہے جس نے دو سمجھنوں کے درمیان اپنی قدرت کے پردی حائل کر دیئے ادھر پانی کھاری ہے ادھر میٹھا ہے میٹھا کھاری میں شامل نہیں ہوتا کھاری میٹھے میں شامل نہیں ہوتا نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی پول ہے نہیں دیتی میرے دوستو میرے عزیزو یہ نعرے لگوانے بھی آتے ہیں ابھی میں کل خیبر کا مضمون شروع کر دوں آپ کو ٹھٹکے نعرے لگا لیکن خدا کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ میرے بندوں کے فضائل لوں تو لوگ چل چل کے نعر لگ میرے دیکھ رہو تو پھر نیند غالب آجا میرے بندے میری قدر نہیں کرتے سلوات پڑھو محمد آل محمد پر ویسے بھی مومنوں کی صفر ہے مومنوں کے خدا آن ایک جگہ پانچ صفات گنوا ہے زادت ہم ایمان اس میں شان توحید ہو یا شان رسال یا شان امام یا کوئی حکم ہو یا کوئی نہیں جب مومنوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو مومنوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں لہذا خاموشی نہیں چھانی چاہیے تاکہ خدا کوئی شکوہ نہ رہے کہ میرا قرآن پڑھا جائے تو یہ چھپ کر جاتے ہیں کہ کوئی ناول قصہ کہانی ہو تو ماشاءاللہ واہ واہ کے شور بلند کرتے ہیں نہاذا اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ محمد بے شک نعرے لگ رہے ہیں مریل مریل نعرے لیکن جو نعرے جوش و خروش مولا علی کے نام پہ لگتے وہ خدا کے نام پہ نہیں اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ یا ماشاءاللہ قربلا 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 ماشاءاللہ حسین یوگو ماشاءاللہ حسین کی قربانیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفلع علی محمد آپ نے گلہ دور کر دیا اور بتا دیا کہ ہم نبی و علی کے فضائل پر خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی تو خدا کی تعریف ہے کسی ثانے کی ثانت کی تعریف کرنا دراصل ثانے کی تعریف ہوتی ہے اور نبی و علی تو وہ ہیں جن کو پیدا کر کے خدا نے خود اپنی تعریف کی تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین کتنا بہترین خالق ہوں میں کتنا بہترین ثانے ہوں میں کہ جس نے نبی و علی کو پیدا کر دیا تو لہٰذا وہ اللہ کی تخلیق کا شہکار ہیں میں ان کی تعریف کو بھی تعریف خدا سمجھتا ہوں لیکن جو اصل مرکز ہے اس کا نام سن کے ہم پر ذرا پجمردگی چھا جائے علی و علی کا نام ہے تو چیرے اشاش ہو جائیں یہ انصاف کے خلاف ہے جس کے نارے پہ خود علی خوش ہوتے تھے ہم کیوں خوش نہ ہوں میں اپنے ناکس معلومات کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ مولا نے پوری زندگی میں میری بات کو نوٹ کر لیں میرے ناکس معلومات کے مطابق ہو سکتا ہے کسی کو دوسرا موقع مل جائے مولا علی نے پورے غزوات میں یہ نبی کے زمانے میں لڑے یا آباد میں ایک جنگ میں اپنے نام کا نارا لگایا ہے اور وہ ہے جنگ خیبر ورنہ جہاں بھی علی گئے یہاں بھی اسلام کی فتح فروضی کے جھنڈے گاڑے یہاں بھی کفر کے سر کٹے اور کفر کے پرچم کو سر نگون کیا اسلام کے پرچم کو ہلائے اور بلند کیا ہمیشہ نارے تخبیر بلند کیا اس موقع پہ ایلی ولی نے اپنے نام کا نارا لگایا تھا جب مرہب نے کہا تھا اناللذی سمتنی امی مرہبا میں وہ ہوں کہ جس کو دنیا جانتی ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا تھا حیدر قرار نے بھی سینہ تان کے کہا تھا اناللذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا تھا ورنہ ہمیشہ تاریخ عالم گواہ ہے مولا کسی کافر کو فن نار کرتے نارے تکبیر جنگ فتح کرتے نارے تکبیر اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا نارے تکبیر کفر کا پرچم گر جاتا نارے تکبیر ہر طرف نارے تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی تھی اس لیے اقبال کہتے ہیں ہم نے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑایا تھے ہم نے یہ کیا تھے ہم نے وہ کیا کہ پھر جواب شکوہ میں کہتے ہیں تھے تو تمہارے آبا مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظرے فردہ ہو تمہیں آبا سے اپنے کوئی نصوت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار تم ثابت وہ سیارہ سلوات پڑھو محمد والے محمد پر اللہ محفظہ اللہ پھر فرماتا ہے وَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُورِ آٹھ نو سفتیں ہو گئی میں گننا بھول گیا کتنی گنی ہیں فرماتے وہ کون ہے جو پریشان کی دعا و پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی پریشانیوں کا مداوہ کر کہ اس کا ان کا اضالہ کرتا ہے اَلَاهُ وَجَعَ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اور میرے سوا کون ہے کہ جس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ان کو موت کا ذیکہ چکا کے ان کی جہدادوں کا ان کی مکانوں کا ان کی ہر شئے کا تمہیں وارث بنایا میرے سوا کون ہے پھر فرماتا ہے اَلَاهُمَّ اللَّهُ کوئی ہے میرے سوا الہ قَلِي لَمَّا تَشْكُ تَذَكَّرُونَ لیکن افسوس ہے کہ تم عبرت حاصل بہت کم کرتے ہو اگر صحیح مانم عبرت حاصل کرتے تو پھر تم میرا انکار نہ کرتے میری قدرت و تمانائی میں شک و شبہ نہ کرتے پھر فرماتا ہے اَمَّا يَعْدِكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَارِ وہ کون اسی ہے جو ظلمات خشکی اور طریقی تاریکیوں میں تمہیں راہ نمائی کرتی ہے تمہارے ہواوں جہازوں کو چلاتی ہے تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے یہ جنوب ہے یہ شمال یہاں تم جنا چاہتے ہو تمہیں منزل مقصود تک میرے سوا کون پہنچاتا ہے پھر فرماتا ہے اَمَّا يَبْدُ الْاَا إِلَا هُمَّا اللَّهُ کیا میری علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے یعنی ہرگز نہیں ہے پھر فرماتا ہے اَمَّا يَبْدُ الْخَلْقَ سُمْ وَيُعِدُهُ مجھے بتاؤ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی تھی اور پھر اس کی انتہا کون کرے گا ہم یہ تو سخریہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا تھا تو پیدا کرنے والا تو پھر بھی خدا ہے اور آنہ والی یوم میں نور نوائد میں اور علی دونوں ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں پیدا کرنے والا دونوں کا خدا ہے کون ہے جس نے کائنات کا آغاز کیا اور پھر کون ہے جو دوبارہ اس کو فنا کرنے کے بعد لوٹائے گا موت کے بعد پھر زندہ فرمائے گا وَمَنْ يَرْضُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ اور وہ کون اسی ہے جو آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے فصلیں اگا کر تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے کون ہے میرے سوا جو آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے گندم اور وغیرہ باقی فصلیں اگا کر تمہاری رزق کا انتظام کرتا ہے اَلْقُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہوئے کوئی خدا کا شریک ہے تو بتاؤ کہ بارشیں وہ برساتا ہے فصلیں وہ اگاتا ہے رزق وہ دیتا ہے جب کوئی نہیں تو ماننا پڑے گا خدا واحد لا شریک ہے سلوات پڑھو محمد و آلِ محمد پڑھو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ میرے حبیب اعلان کر دو جو آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے میرے نبی میرے ولی اگر کو جانتے ہیں تو اتنا جتنا میں جنواتا ہوں جتنا میں بتاتا ہوں اِنْدَهُ مَفَاتِ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو غیب کی چابیاں میرے قبضے قدرت میں ہیں میں جب تعلق سو دیتا ہوں کسی نبی و وسی کو جس قدر مقدار چاہتا ہوں بتا دیتا ہوں اتنی وہ مقدار جانتے ہیں لیکن کلی علم غیب میرے قبضے قدرت میں ہے میرے کوئی شریک نہیں بلدارہ کا علم ہم فی الاخرہ خالق فرماتا ہے کہ جہاں تک ان اس کا تعلق ہے کہ کیامت کب آئے گی یہاں سب علماء کا علم ختم ہو جاتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّا کہ ان کو یہی پتہ نہیں کہ کیامت کب آئے گی اور کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا بلدارہ کا علم ہم فی الاخرہ بلہم من بلہم فی شک منہ بلہم منہ آمون جسنا کوئی اندہ ہوتا ہے لوگ بالکل اندے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیامت کب آئے گی سال کے بعد آئے گی سو سال کے بعد آئے گی رات کے وقت آئے گی دن کے وقت آئے گی اچانک آئے گی اعلان کر کے آئے گی لوگ اندے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے لوگوں نے بار بار پیغمبر اکرم سے جا کر پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیامت اب آئے گی تو کہاں اللہ نے مختلف جواب دیئے کہیں فرمایا کُل اِنَّمَا عِلْمُ وَاِنْدَ رَبِّ میرا عبیب کہہ دو کہ کیامت کے کیام کے علم میرے پروردگار کے پاس ہے لا يجلی لِوَقْتِهَا کہیں فرمایا کُلْ اِنَّسَاتَ قَرِيب قَید و قیامت قریب ہے جو کل ماہ غیر و بیدن کل ماہ آتی جو چیز یقیناً آنے والی ہے وہ قریب ہے وہ بید نہیں ہے قریب ہے یار و روزِ معاشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آفتی کا سلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پر بس ایک آتھ بات دو جملے ارد کر کے آخری بات ختم کروں کہ چوتھی قسم تھی توحیدِ عبادتی کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے خالق فرماتے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے کہ جو عبادت کرو قربتاً اللہ بجا لاؤ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری و حضوری چاہتا ہے اس کو چاہیے نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شامل نہ کرے نہ دکھانے کے لیے نہ اپنی فضیلت سننے کے لیے کیونکہ اگر یہ ایک آدمی کی خواہش ہو کہ لوگ مجھے نماز پڑھتے دیکھیں اس کو ریا کہتے ہیں نماز پڑھ کے کان لگائے کہ لوگ میری نماز کے بارے میں کیا تفسرے کر رہے ہیں اس کو سمع کہتے ہیں وہ سننے کی خواہش کہ لوگ تعریف کرتے یا نہیں میں تقریر کر کے چلا جاؤں پھر کان لگاؤں کہ لوگ میری تقریر پہ کیا تفسرے کر رہے ہیں اگر وہ تعریف کریں تو میں خوش ہو جاؤں تنقیز کریں تو میں غمناک ہو جاؤں اس کا معنی ہے کہ میں نے تقریر خدا کے لیے نہیں کی آپ کے لیے کیا سلوات پڑھیں معصوم فرماتے مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک لوگوں کی مدھ و مضمت اس کی نظر میں دونوں برابر نہ ہو جائے نہ لوگوں کی تعریف پہ خوش ہو کہ نہ لوگوں کی مضمت پہ غمناک ہو کیونکہ آدمی جو کچھ ہے یا آدمی خود جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے لوگوں کی تعریف کرنے سے بے ایمان مومن نہیں بن جاتا اور لوگوں کے شک و شکائے سے مومن کبھی بے ایمان نہیں بن سکتا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر لہذا میرے دوستو جب ہر عبادت اللہ کے لئے ہے میں ایک جملہ کہوں گا ساری عبادتوں سے آز اور نماز کے کوئی واجبات ہیں کوشان روکن سے روکن سے کہتے ہیں جس کی عمدی اور صحابی زیادتی کمی سے نماز باطل ہو جائے تو نماز کے سارے ارکان میں سے افضل ترین روکن ہے سجدہ تو جب کوئی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی حسنی کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے لہذا یہ وجہ ہے کہ مذہب شیع عالم اسلام کا عموماً اور مذہب شیع کا علف سے لے کر یہ تقبیلات کسی اختلاف کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں علماء آلام مذہب شیع کس بات پر اتفاق ہے کہ سجدہ کی قسمیں کہ یہ عبادتی سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے یہ ہماری ذہنی اقتراعات ہیں کسی قسم کا سجدہ ذات پروردگار کے سوا کسی مخلوق کے لئے جائز نہیں ہے اور اگر کوئی آدم کے سجدے کا کمان کھے یا کوئی جناب یوسف کے ماں باپ کے سجدے کو پیش کرے تو میں دو لفظوں میں جواب دے کے ختم کروں گا تفصیلات میری تفصیل اور آسل فواہد میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ امام حسن اسکری سے پوچھا گیا کہ جب سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے تو آدم کو سجدہ کیوں کر آیا گیا تھا امام فرماتے ہیں لام بمانہ الہ اس جدور لے آدم الہ آدم کان آدم قبلتن فرماتے ہیں سجدہ اللہ کو کرایا گیا تھا آدم کو کبلہ بنایا گیا تھا اور کبلہ کو اہل نظر کبلہ نما کہتے ہیں آج بھی صبح مجھ سے سوال کر رہا تھا ہندو ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں ہم بھی پتھر کو پوچھتے ہیں تم بھی خانہ کعبہ کو پوچھتے ہو خانہ کعبہ بھی پتھروں کا ہمارے بوت بھی پتھروں کے تو میں نے کہا اس کو بتا دے نا وہ بوتوں کو معبو سمجھتے ہیں ہن خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے خاک شفاہ پہ پہ پہشانی رکھ کے سجدہ خدا کو کرتے ہیں لہذا ہمارا معبول صرف ایک ہے اور جہاں تک جناب یوسف اور ان کے والدین کے تعلق ہے اور ان کے بھائیوں کا تو وہ عام لوگ کہتے ہیں انہیں ماں باپ نے جناب یوسف کو سجدہ کیا میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماں باپ نبی ہے ماں ویسے واجب علیہ اترام ہے بیٹا تخت حکومت میں بیٹھے تھے ماں باپ سجدہ کرے تھے بیٹا خوش ہو جائے یہ تو کوئی عام شریف آدمی بھی گوارہ نہیں کرتا چی جائے کہ جس کے سر پر ساج نبوت ہو اس لیے خرو لہو علماء نے مانے کی اور معصومین نے فرمائے کہ ان کی وجہ سے وہ سجدے میں جھوگ گئے کہ مدت مدید کے بعد پھر یہ نہیں کیتا زندہ ملا بلکہ تخت حکومت میں جب فائد دیکھا تو فوراں خالق اکبر کے سجدے شکر میں گردیں جھکا دی کہ پالنے والے ہم تیرے شکر گزار رہے ہیں کہ تُو نے زندہ بیٹا بھی ملوایا تھے وہ بھی تخت حکومت میں بٹھا کے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلح علی محمد مال محمد اور ہمارے ہاں بیس یوں واقعات ہیں نبی سے لے کر مہدی دین تک جب بھی عام لوگوں نے ان کے موجرے دیکھے کرامات دیکھے خارے کے عادات امور کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ دیکھا تو لوگ گری ان کے لئے سجدہ کرنے لیکن کسی معصوم نے کبھی بندی کو سجدہ کرنے کی عزت نہیں دی ہمیشہ گردن سے پکڑا پہشانی سے پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا کہ یہ پہشانی خالق کی چوکڑ کے سوا کسی اور چوکڑ پہ نہیں جھکنی چاہیے اور نہیں تو میں کہتا ہوں تو دلوام تو ہر گھر میں پڑی ہے اس میں زن و شعور کے حقوق کا باپ کھول کے دیکھ لینا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی حسی کو سجدہ کرنا رواہ ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شعوروں کو سجدہ کریں پر کیا کیا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا رواہ نہیں ہے لہذا میرے دوستو کربلا کے شاعر حسینی کا احترام کرو جتنے چیزیں منصوب ہیں کربلا والوں کی طرف شاعر حسینی سب کا احترام کرو لیکن یاد رکھنا سوائے خدا کی ذات کے جب نبی و امام کو بھی سجدہ کرنا رواہ نہیں ہے تو ان کی طرح منصوب چیزوں کو سجدہ کرنا کہتے مباہ ہوتا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر لہذا دنیا کو موقع نہ دو کہ لوگ ہیں شیعہ قوم لوگ جو ہیں یہ مشرق ہیں ان کو پتہ نہیں کہ سجدہ کس کو کرنا چاہیے دنیا کو بتا دیں ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہیں گردن کٹوا دی تھی لیکن باطل کے سامنے جھکائی نہیں تھی سید شہدہ نے دنیا کو بتایا کہ ماں سوال لہرہ مسلمہ بندہ نیس پیش پیرون سرش افگندہ نیس اقبال نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے یزیز نے چاہا تھا کہ اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے طاقت اور اپنے لاؤ لشکر کے زور پر حسین کی گردن کو اپنی چوکٹ پہ جھکا دے گا امام نے اپنے عمل و کردار سے بتایا یہ گردن اللہ کی وہ مقدس امانت ہے جو اگر کوئی ظالم اس کو اپنے سامنے جھکانا چاہے تو یہ کٹوائی تو جا سکتی ہے نو کے نیزہ پہ بلند تو کرائی جا سکتی ہے لیکن کسی غیر اللہ کی چوکٹ پہ جھکائی نہیں جا سکتی اور اس سے پہلے ان کا اپنے ابو جاد سے یہی سبق ملا تھا یزید کے بابے نے چاہا تھا کہ امام حسین کی گردن کو جھکائے امام نے زہر کا پیالہ پی لیا اور اپنے جگر کے بھاکر ٹکڑے کروانا گوارہ کر لیا اور مظلومیت کی موت مرنا گوارہ کر لیا میں نے بڑی تاریخ پڑھی ہے لیکن حسین مجھ دبا کے سوا مجھے کوئی ایسا مظلوم نظر نہیں آیا کہ جس کا جنازہ ایک دفعہ گھر سے نکلا ہوتے پھر واپس گھر لایا گیا کہ نہ کوئی ایسا مظلوم میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جس کے کفن کا رنگ چند منٹ پہلے چٹا تھا اور چند منٹ کے بعد لال اور پیلا ہو گیا ہو خاجہ حسن نظامیل امام حسن کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا جناب عباس نے بڑا جوج دکھایا پر مظلوم کربلا نے فرمایا کہ میرے بھائی کی مجھے وسیعہ تھی کہ خون کا ایک کترہ بھی نہ بہنے پائے اگر لوگ راضی ہوں تو مجھے نان کے پہلو میں دفعہ کر دینا ورنہ مجھے جنت البقیہ میں دادی کے پہلو میں دفنا دینا لیکن خون نہ بہان میں کہتوں آج اگر کربلا میں آدمی جائے دل تھنڈا ہو جاتا ہے ٹنوں سونے لگے ہوئے ہیں بڑی بارگاہیں بنی ہوئے ہیں لیکن حسن مجھتبہ وہ مظلوم ہے جو تازہ حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھو آج بھی امام کی قبر پر کوئی قطبہ نہیں ہے رات کے سمعے میں کوئی چراغ کا انتظام نہیں ہے اگر کوئی سلام کرنا چاہے تو چابک لگتے ہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی خاک اٹھانا چاہے تو شر کے فتوے لگتے ہیں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے حسن آج بھی مظلوم ہے جتنا چودہ سو سال پہلے مظلوم تھا دعا کرو خالق بہر وے لال ولایت کے ظہور میں تاجیر فرمائے تاکہ وہ آئیں اور آ کر مظلوموں کے قاتلوں سے بدلے چکائیں تاکہ ہمارے حضن و ملال کے دن بھی ختم ہو جائیں اور ہماری عیش اور مسررت کے دن شروع ہو جائیں وآخر و دعوانہ ان الحمد